بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے کہ گھر کی جب فانڈیشن ہوتی اس میں بیک فیلنگ گسو جو ڈالتے ہیں وہ کیسے کیلکولیشن کریں گے اور کتنا ہمیں کاؤسٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ ایک نال کا پروجیکٹ ہے ایک نال سے انفیکٹ تھوڑی سی اس کی پمائش زیادہ ہے اور یہاں پہ ڈی بی سی لیول ہم تقریباً پہلا جو ہے پورا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اس کے اندر گسو جو کتنے کا ڈالیگا وینڈرز کو بلا رہے ہیں اور اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو یہ اس کا کس طریقے سے ہم کیلکولیشن کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو اس کا روڈ لیول ہے یہاں پہ بانٹری وال ہے کچھ اس کے بیک پہ جو ہے تھوڑا سا رہتا ہے بانٹری وال اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ جب آپ اپنے گھر سٹار کرنا ہے تو اس طریقے سے مارکنگ کر لیں کہ آپ کا روڈ لیول کیا ہے اور آپ کا ڈی پی سی لیول کونس آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل ڈی پی سی ہے اور اس کے نیچے پہلی ڈی پی سی ہے تو ہم ڈبل ڈی پی سی اس میں ڈالیں گے اور اس کو دونوں ڈی پی سی جو ہیں اس کو اندر سے ہم زیرو کی چپس بھی لگا لیں گے یہاں پہ ہم نے جو افیشل سسائٹی کے انہیں بلایا ہے اور یہاں پہ ہم وہ روڈ لیول بھی چیک کر لیں گے اور یہ تسلیح پہلے کروالیں تاکہ بعد میں آپ کا پورچ یا بیلڈنگ کا کوئی مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں افیشل کھڑے ہیں یہ جو کراؤن آف تار روڈ ہے اس کو درمیان سے ایک فٹ لے لینا ہے اور پہلی ڈی پی سی جو ہے ہماری اس پہ یہ وارٹر لیول جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اپنی آہ نگرانی میں اور اس طریقے سے یہ ہمیں سائن کر کے دیں گے کہ آپ کا بالکل کام ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ ڈی پی سی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ اس کا روڈ لیول ہے اور پہلی ڈی پی سی جو ہے وہ ہماری جہاں پہ مارکنگ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو وہاں تاک اس کی پہلی ڈی پی سی ڈال جائے گی تو اس طریقے سے آپ جو ہے پہلی ڈی پی ہوگی تو وہاں تک آپ کے پوری بنیادیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں آہ تین ردوں کا ہم نے رکھا ہے مارجن اس کے بعد آہ اس کے ہم آہ اصول کیا ہے کہ اس کے اندر کتنی بیک فیلنگ کتنی اس میں گھسو ڈالے گا اور اس کے آج کے دن میں کیا ریٹ ہے اور کون سی قسم کا گھسو ہوتا ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ پلارٹ جو تھا یہ بیسیکلی چھے فٹ گہرا تھا روڈ لیول سے تو یہاں پہ ہمیں گو کر کے آہ جو ہے یہ بنیادی بنانی پڑی ہیں اور یہاں پہ آہ برکس جو ہیں وہ بھی عام جو روڈ لیول پلارٹ ہوتے ہیں اسے زیادہ لگی ہے تو اس طریقے سے اس کو آہ یہاں پہ بیسمنٹ بھی بنائی جا سکتی تھی لیکن آہ یہ بیسمنٹ آہ سکپ کر کے ہم نے یہاں پہ صرف گرانڈ سور فرس فلور بنا رہے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کو یہ برکس نظر آ رہی ہیں اس میں مجورٹی کھنگر ہے اور اس کے بعد اول ہی انٹویس میں ہم نے کچھ استعمال کی ہے تو اصول یہ ہے کہ ہم نے اس کی آہ جو ہے وہ ردے گن لینے ہیں یہ جو برکس لائنز ہیں ہوریزنٹل ان کو ہم نے گن لینا ہے جہاں پہ آہ لیول کم ہے پہلے وہاں پہ گن لیں گے تو یہاں پہ جو آہ ہماری آہ ہوئی ہیں وہ ستائیس ردے ہیں ہمارے آہ فرنڈ کے اوپر تو یہاں پہ کیونکہ مٹی پڑی ہوئی ہے ہم بیک پہ چل جاتے ہیں اور وہاں سے ہم دیکھ لیں گے کہ جہاں پہ لور لیول ہے وہاں پہ کتنا آتا ہے تو اس کا پھر مین نکال لیں گے یعنی ایوریج نکال لیں گے تو یہاں سے ہم گننے شروع کرتے ہیں تو آبیسلی یہ کیونکہ گہری ہے آہ تو یہاں پہ ہماری آہ یہ ردے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور آہ ہم یہاں پہ گنتے جاتے ہیں تو نیچے تک یہ جو ہیں یہ ٹونٹی نائن بنتے ہیں تو یہ ٹونٹی نائن جو ردے ہیں آہ اور وہاں پہ ٹونٹی سیمن تھے تو اس طریقے سے ابھی اس کے اوپر تین ردے اور لگنے ڈی پی سی ڈلنی ہے آہ دو سے تین انچ کی تو یوں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر چار ردے اور لگیں گے اور یہ ہماری جو ہے یہ تیتیس بنیں گے تھرٹی تھری ردے جو ہیں اینٹوں کے وہ ہمارے ہوں گے تو ایک کنال کا اگر آپ کا گھر ہوگا تو اس کا اصول یہ رہے گا کہ اس کے اندر چھے سینگڑے کا ڈمپر جو ہے آپ نے جتنے ردے ہیں اتنے آپ نے کیلکولیٹ کر لینے ہیں پلاس مائنس کچھ ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم پانی لگاتے ہیں اس کو آہ پریس بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے آہ آپ کا کچھ سیپٹیک ٹینگ نکل آتے ہیں آہ وارٹر ٹینگ نکل آئے گا کئی سوسائٹیاں ہیں مثال ڈی ایچے ہے تو وہاں پہ تین ٹینگ بنائے جاتے ہیں کچھ سوسائٹیاں ایسی وہاں پہ دو ٹینگ بنائے جاتے ہیں تو لہٰذا اس طریقے سے اور کچھ باز بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مٹی آپ کی نکلی ہے اب وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے آہ ہیں ردے آپ نے جو ایکسپوز ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں تو وہاں سے آپ نے کونٹنگ شروع کرنی ہے تو اس میں آپ کو آئی ڈیا جائے گا سیپ سائٹ اچھا یہاں پہ بہت سے وینڈر آ رہے ہوں گے جو کہ آپ کو کہیں جی لم سم کوئی کہہ رہا گا مجھے چھے لاکھ دے دیں کوئی کہہ کہ جی مجھے ساڑھے پانچ لاکھ دے دیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ گسو جو ہے بیک فیلنگ وہ کتنے ٹائپ کو ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹوئے کا اس کا پرائز جو ہے وہ چار سے پانچ ہزار فیڈ ڈمپر کم ہے لیکن آپ نے ہمیشہ دریا کا جو گسو ہے بیک فیلنگ ہے وہ ڈلوانی ہے اس کے اندر ریت آ زیادہ ہونی چاہیے اور مٹی کا جو ہے اس کی آہ کمپوزشن ریسیپی یہ ہو کہ سیونٹی پرسنٹ اس میں ریت ہو اور تھرٹی پرسنٹ اگر مٹی ہے تو یہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ مٹی نہیں ہونی چاہیے اور ریت جو ہے وہ بیٹھتی جائے گی تو آپ کو اس طریقے سے آہ آسانی ہو جائے گی آہ اس کو آہ آہ آ بیک فیلنگ پلاؤٹ کی کرنے کے آہ اور ایک جو ڈمپر ہے چھ سو کا اس کا ریٹا آہ وید لیبر رہے گا بیس ہزار امید ہے آج کی آہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی دوستان کا شیئر کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس طریقے سے بیک فیلنگ کرنا چاہے تو خسوہ آسانی ہو نیکس ویڈیو تاکہ لیے اجازت جائے لحافظ